آج کی رات ہمارے محترم ملک محمد آج صاحب نے ملک آسف جعویز صاحب نے بھائی ملک محمد کاشو جلالی صاحب نے ملک فیصل اڈوکیٹ صاحب نے اور ان کے تمام برادران ان کی پوری فیملی نے آج کی رات دو خوش نصیب لوگوں کا رات کے کسی لمحے اعلان کرنا ہے نا جانے کے سنکر پہ وہ خوش نصیب ایٹھے ہیں جو بندہ سمجھتا ہے میں ہی وہ خوش نصیب ہوں نیت تو کرے نا ہاتھ بلند کر کے سبان اللہ بولے انشاءاللہ آپ ہی ہوں گے انشاءاللہ یہ ذوق رکھیے گا تو میں جشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے آپ کو خوشاندیت کہتا ہوں ہر سال یہ محول بڑا خوصورت رہتا ہے اور ہمارے بڑے ہی پیارے بھائی بابو بھائی کی وساطت سے سارے دوست اس محفل میں تشریف لاتے ہیں کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہوتا جو تشریف نہ لائے سب حاضر خدمت ہوتے ہیں اور ابھی مجھے میرے بھائی کاشو جلالی صاحب بتا رہے تھے کہ ہم نے مقصوص وقت میں آج پیر سگر نوید رسل شاہ صاحب کے بلا کو دعوت دی ہے تاکہ شاہ جی ہی آج خصوصی دعا فرمائیں گے زیر قیادت حضرت علامہ غلام رضا صدیقی جلالی صاحب زیر سرپرستی حضرت علامہ مولانا منظور آمد عصر صاحب زیر سیادت جناب پیر محمد صدیق نقص بندی صاحب زیر نگرانی کاری محمد آیاد قادری صاحب اور جتنے بھی محسس مہمانہ نگرامی پشت پناہی فرما رہے ہیں میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں میں کرسی پہ بیٹھنے والا بندہ نہیں ہوں کرسی پہ بیٹھنا ہے بڑے لوگوں کو کام ہے حضور کے سنا خان بیٹھتے ہیں لیکن میں آپ کا نوکہ رہوں میرے لئے دعا کریں آپ میں جلدی ہی بہتری کی طرف جا کے پھر آپ کے قدموں میں بیٹھنے کی اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے جو میرے لئے آیا ہے وہ نہ بولے جو حضور کے لئے آیا دعا ہاتھ ملند کر کے ایسے سبحان اللہ بولے وہ سبحان اللہ بولے آواز کام ہے ابھی آپ کی کام ہے آواز بولیے ذرا آپ بھی بولیں گے سبحان اللہ بولیں گے میں قادری زیائی سانڈ والاں کا شکریہ ادا کرتا ہوں النور میڈیو والاں کا شکریہ ادا کرتا ہوں پہلی حدیث مبارکہ آپ کے حوالے کرتا ہوں بابو بھائی نے میرے کان میں کہا ہے کہ پانچ سات مجھ کی نوکری ہونی چاہیے تو میں ناکر ہوں نوکری پیش کر رہا ہوں جو بندے یوں بیٹھے ہیں میرا جملہ سنے گے رب ایک کعبہ کی عزت کی قفل جو حضور کو ساری عمر یوں سوچتا رہا وہ ابو جاہل تھا جو حضور کے قدموں میں آیا وہ میرا ابو وکر تھا نہیں بولے سارے نہیں بولے سارے نہیں بولے حلال زادے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بولے گے جملہ پڑھا دے رہا ہوں جو ساری زندگی میرے آنکھا کے سوچتا رہا وہ ابو جاہل تھا جو حضور کے حق میں بولتا رہا میرا ابو وکر تھا جو ساری زندگی سوچتا رہا وہ ابو نام تھا جس کو رات کی اپیریوں میں میرے آنکھا نے اپنے رب سے ہاتھ اٹھا کے مانگا وہ میرا عمر تھا اللہ کرے جو نام عمر پر بولے پنتی سال عمر پڑھ جائے یہی تو چاہتا بولو سبحان اللہ بولو گو جو ساری زندگی سوچتے رہے بہت بار شہبہ بے ایمان تھے جو نبی کے حق میں بولتا رہے میرا عثمان بھی تھا جامع قرآن بھی تھا ناشر قرآن بھی جو مرحب بڑھ کی آیا وہ کبر کی دنیا کا پتی پیلوان تھا جس نے مرحب کے ٹوٹے کیے وہ اللہ کا شیر تھا مولا یاری جب میں جملہ دینا چاہتا ہوں آپ کا ہاتھ نیچڑا رہے آپ کا ہاتھ بلند ہونا چاہیے بڑی محبت کے ساتھ شبے پر آدھ بلکل قریب ہے میری دعا ہے اللہ کرے اس کی قسمت میں ہر سال مدینہ لکھا جائے جنہیں جملہ پر بولے گا پاک نبی نے فرمایا سچی میتھی عدی سے مبارکہ ہے آقا فرماتے ہیں جو ایک بار لا الہ ادلالہ کہتا ہے جنت نے اس کے نام کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے آپ جس کو جی چاہے جس کا جی چاہے آپ دیکھیں نا آپ دیکھیں آپ پاکستان کے کسی بازار میں دنیا کے کسی خصے میں صرف ایک گاجر خریدنے کے لیے چلے جائے ایک مولی خریدنے کے لیے چلے جائے مکھری آدھ باو پایا خریدنے کے لیے چلے جائیں اس کی بھی قیمت ہے اگر تیرے پاکستان کے کسی خصے کسی بازار تاعت برا شکیم میں اگر مولی کی قیمت ہے تو جنت کی بھی تو کوئی قیمت ہے نا کہنا جنت کی قیمت میں دیکھوں گا کون بندہ کتنی بلندی پر بوتا ہے سرکار سے پوچھا گیا آقا جنت کی قیمت کیا ہے مری آقا نے فرمایا جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ ہے میں آگاز کرنا چاہتا ہوں لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ لا الہ الا اللہ موسیٰ قریب اللہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ رو اللہ لا الہ الا اللہ ری برحیم شنیر اللہ لا الہ الا اللہ نو مجیر اللہ لا الہ الا اللہ اسمائی زبی اللہ دیکھو گا گر بولتا ہے جس کو ماں کی گو سے کربا رسیب ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سارے بولو سارے لا الہ لا الہ ہاتھ نہیں چلئی ہاتھ بلد کر کے میں انہوں نے بچوں سے گزارش کرتا ہوں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بھی بولیں جو بزرگ ہے وہ بھی بولیں ہاتھ اٹھاؤگے پتہ لگ جائے گا کتنا عیمان کتنی معبت کتنے ججبے سے ملک برحادرہ نے محمد رسول کو سجایا ہے اس کو حسنام نے دینا ہے ہاتھ دکھانا نہیں مجھے ہاتھ کی زیارت کروانی ہے اللہ اللہ نے کہا ہے کوئی بندہ کسی کو ہاتھ دکھائے وہ گھندے میں نے ہاتھ نہ بکھائیں ہاتھ بکھانا نہیں ہاتھ کی زیارت کروانی ہے بولیے گا لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ اسے بائن mapa دے رہا ہوں لا الہ اللہ میں زمجحو لا الہ اللہ میں لکتا نہیں آدم صفیح انہ میں لکتا ہے لا الہ اللہ میں لکتا نہیں ابراہیم شنیل انہ میں لکتے ہیں لا الہ پھر بولا گیا ہاتھ اٹھا کے لا الہ لا الہ سینے کا دور لگا کے بولو گے لا الہ میں دور پہ کس حابیل جنے کے لئے نہیں آیا منتھرت بات کرنے کا عادی نہیں ہوں جمعہ دینا چاہتا ہوں لا الہ اللہ میں بارہ ہے ابراہیم خلیل اللہ میں بارہ نہیں لا الہ اللہ نے بارہ ہے اسمائیم خلیل اللہ میں بارہ نہیں سنیو تمہارے مقدروں کو سلام بارہ ربی الول کو حضور کا ملاد مناتے ہو بارہ اماموں کے ناکر ہو اس لیے کہ لا الہ اللہ میں بھی بارہ ہے محمد رسول اللہ میں بھی بارہ ہے سارے بولو گے لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ مدہ نہیں آیا لا الہ تکلیم میں ہوں لیکن جملہ سننا اگر پیٹ پر سے کپڑا اٹھا کے میں دکھا دوں آپ کو آپ تڑپ کے بیٹھ جائیں گے یہ کیسا بندہ ہے اتنا پیٹ چاک ہے اس کے باوجود زور لگا رہا ہے میں کہتا ہوں اگر میری زندگی یہیں پر ختم ہو جائے لیکن یہ کہتے ہوئے اب تیرا جی چاہے تو بول تیرا جی چاہے تو نہ بول جس کا مزا جس کی طبیعت جس کا قلیدہ اجازت ہے وہ ہاتھ اٹھا کے بولے گا لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ یہ مسجدِ حضرتِ آمنا ہے میں جو نوکری دے رہا ہوں آسر بھائی ملکداز صاحب کاشے بھائی فیصل بھائی بابو جی بھائی میرا جملہ سنیے گا سیدہ 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 سہرہ کے بچوں سے پیار کر کے تو دیکھ بکار اٹھے گی زبان لا الہ لا الہ ہاتھ ریچہ نہیں آئے بولو اینار چناب سہرہ کے بچوں سے پیار کر کے تو دیکھ یہ نویر شاہ جی کون ہے یہ نیحر علی کون ہے یہ تاتہ حجیویری کون ہے یہ قریب نواز کون ہے امام حسن کون ہے میرا حسین کون ہے امام حسین اللہ عبیدی کون ہے میرا باکر کون ہے امام جاپر شاہد کون ہے موسیٰ قاسم کون ہے موسیٰ قاسم کون ہے امام نکی کون ہے امام تکی کون ہے ہاتھ وہ اٹھائے گا جس کے مقصوم میں لکھا ہے جناب سیدہ سہرہ کے بچوں سے پیار کر کے تو دیکھ بکار اٹھے گی زبان لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ آخری دو جبنے آخری دو جبنے کیا کورسی میں بیٹھ جانا بڑی بات ہے ہاں بابا بڑی بات ہے کورسی کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے یہ وہ کورسی ہے بندہ خود نہ چھوڑے تو لوگ چھڑوا لیتے ہیں لیکن وہ سیاسی کورسی ہے یہ نبی کی غلامی کی کورسی ہے لیکن سیاسی کورسی والے بیٹھ کر اپنے سیاست دان کے حق میں بولتے ہیں میں تو آپ کی پارگاہ میں جملہ دے رہا ہوں میں دیکھوں گا کورسی پہ بیٹھ کر کس کا ہاتھ کتنا بلند ہے سیدہ زہرہ کے بچوں سے پیار کر کے تو دیکھ بکار اٹھے گی زبان لا الہ لا الہ لا الہ آخری جملہ جی آخری جملہ کلام لملا ہے ٹیٹ پر بڑا ہے لیکن جملہ دینا چاہتا وہ ہندو تھا ہندو تھا بندہ کہتا میں پیدا ہوا تو ہندو جلنے لگا تو ہندو بولنے لگا تو ہندو بچ پڑتا تو ہندو لڑک پڑتا تو ہندو جبانی تھی تو ہندو جبان ہوا تو ہندو بڑا کے تیرہ سفر کا رہا تھا بچے پیدا ہوئے ہندو عبادت کا مرکز مندر ہندو کلی ہندووں کی وہ اللہ ہندووں کا کہتا ایک دن عبادت کے لئے مندر جا رہا تھا کہ مسجد سے آباد آئی اشہادو اللہ لا الہ لا الہ تب بھائی کہتا میرے قدم رکھ گئے ایک چھوٹا سا بچہ وہ جا رہا تھا میں نے پوچھا بیٹا یہ کیا کہہ رہا ہے اس نے کہا میرے نبی کا نام لے رہا کہتا میں مسجد کے دروازے کے قریب ہو گئے اضان ختم ہو گئی امام صاحب نے اعلان کیا حضرات حضرات کل رات سے دس دن مسلخل ذکر حسین ہوگا کہتا میں نے موجوان سے پوچھا بیٹا حسین کون ہے تیری اپنی قسمت ہے میری اپنی قسمت ہے میں دیکھوں گا کتنی بلندی پہ بولتا ہے کہتا پوچھا بیٹا یہ حسین کون ہے اس نے کہا حسین ابن علی ہے میں نے پوچھا ابن علی ہے ہاں حسین کا اور ذکر کیا ہے کہتا یہ ابن رسول اللہ ہے یہ سیدہ دارہ کا لخت جگر ہے بیٹا اس کا ذکر کل کیوں ہوگا انہوں نے میدان کربلا میں شہادت آصل کی میں نے کہا ان کا ذکر تمہاری تاریخ میں ہے وہ بچھا کہتا جی بھابا ہے کہتا میں گھر چلا گیا میں نے تاریخ دیکھی تو کیا دیکھا شدید اور حسین میں فرق کیا تھا توجہو کہتا ادھر بھی نمازی ادھر بھی غازی ادھر بھی قرآن ادھر بھی تلاوت ادھر بھی سجدہ ادھر بھی قیان ادھر بھی تشاہد ادھر بھی رکو ادھر بھی رکو لیکن وہ شرابی تھے یہ حسینی تھے کہتا بس میرے قدم رکے جب قدم رکے تو میں نے ایک اور نوجوان سے کہا اپنے امام صاحب سے میری ملاقات کروا دو انہوں نے میری ملاقات کروای بس کہتا ہے بس کچھ نہ پوچھو میں نے کلمہ پڑھا پھر بعد میں کیا کہنے لگا کہتا سیدہ زہرہ کے بچوں سے پیار کر کے تو دیکھ پکار اٹھے گی زبان لا الہ لا الہ یہ یہ واغا باڈر یہ واغا باڈر یہ مغلپورہ سارا کچھ کراس کرنے کے بعد جو لو موڑ کر کراس کرنے کے بعد آگے چلے جائیں واغا باڈر پر تماتر رولنے لگے جب ہندو نے کمینے میں مودی نے اس کافر نے کہا تماتر بند کر دو تماتر بند کرنے سے کیا ہوگا کہتے ہیں جب پاکستانی مسلمان کھبرا جائیں گے میں نے کہا چلا ہو گئے ہیں ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے شارف اللہ بھو کی کی وجہ سے میں نے پیٹ پر ایک پتھر باندھ رکھا ہے حضور نے کہا تو نے یہ کباندھا ہے میں نے تین باندھ رکھے میں کہا تماتران میں رونے لیکن آج آج جشن مصطفیٰ سے ملک برادران علمہ حق بابو بھائی کی وساطت سے آنسر بھائی ملکتہ صاحب جلالی ہو صدیقی ہو فروکی ہو عثمانی ہو کھلالی ہو جلالی ہو مولانا علی کے ناکر ہو قادری ہو نقصبندی ہو ہاتھ وہ اٹھائے گا جو پاکستانی ہوا پاکستانی ہوا پاکستانی آخر آپ نے بڑے بیربانی جو مرونڈا بیچنے والے پہ جاؤ خوشبو والے پہ جاؤ جو پتر میری نکابہ اب ہاتھ وہ اٹھائے گا واگا باڑر کراس کر کے تیری آواز اس ہندو بنیے تک جائے اس ہندو بنیے تک جس کو پتا لگ جائے جشن مصطفیٰ میں بسنے والے اور بیٹھنے والے لوگوں کا جذبہ کیا ہے ہاتھ اٹھانا ہے ہاتھ نیچے نہیں کرنا اب آپ اقوام متحدہ نے بھی مانا پاکستان دیشت گرد نہیں یہ ہندیا دیشت گرد ہے آج اس حوالہ سے پاک آرمی کے جوانوں کو سلام پاکستان کی پاک افراد کو سلام جشن مصطفیٰ سے آج ملک برادران کے حوالہ سے میں دیکھوں گا کس کا ہاتھ کتنی بلندی تک جاتا ہے ہاتھ نیچے نہیں ہاتھ بلند کر کے بولو گے لا الہ 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 No انہیں بڑا ستایا بچوں کو رولایا توڑے خون بہایا یہ وطن کے بیٹے ہم بڑلا لیں گے ہم بڑلا لیں گے ہم بڑلا لیں گے کشمیر فرنے گے کشمیر فرنے گے کشمیر فرنے گے کشمیر فرنے گے جن کی بھی لیں گے پرینی دیں گے لا الہ بہت شکریہ میں صرف اللہ تعالیٰ آپ دوستوں کو سرحمت دکھیں میرے بھائی کا حکم تھا تعمیر کرنی پڑی بہت شکریہ جی مجھے وقت کا بھی خیال ہے لیکن ان کے حکم کی تعمیر میں میں نے چاندھویں نڈاک کے لیے یہ جو بچے کھڑے ہیں نوجوان کھڑے ہیں بزرگ کھڑے ہیں اگر آپ بیٹھ جائیں تو آپ کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں جزائے خیر عطا فرمائیں بہت شکریہ آپ لوگوں کا بڑی محبت آپ لوگوں کی ایک نعرہ بلند کریں عالم سلام کی عظیم آواز الحاج ظلفکار علی حسینی صاحب میں وارثانے محراب و منبر علم حق کو دل کی اتھاگرائیوں سے خوشاندیت کہتا ہوں ایک نعرہ لگاتے ہیں نعرہ تکویر نعرہ تکویر نعرہ تکویر نعرہ تکویر نعرہ ریسالت نعرہ تحقیل نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ